اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ انسٹیٹیوٹ ایسپائرنٹس کی طرف سے سب سے پہلا قویشن یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ایف پی ایسی کی ویب سائیڈ پر ایمپٹی سی ایس 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 ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کے لیے اپلائے لنک کیوں نہیں شو ہو رہا اور ان کی طرف سے ایک اور قویشن یہ ہے کہ جو اون لائن اپلائے لنک ہے یہ کب شو ہوگا تو اس کا سیمپل سا انسر ہے ایف پی ایسی نے ابھی تک کوئی بھی لنک اپ ڈیٹ نہیں کیا جیسے ہی اپلائے لنک ویزیبل ہوگا آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کے ذریعے اور ورڈ سیپ کے ذریعے سب سے پہلے انفارم کر دیا جائے گا ورڈ سیپ کے ذریعے مطلب آپ کو ہمارے ورڈ سیپ کے سٹیٹس یا گروپس کے اندر انفارم کر دیا جائے گا اور جو لنک ہے وہ کب تک ویزیبل ہوگا تو اس کا کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا ہوفلی ٹونٹی نائن اگست یا فرسٹ آف سپتمبر کو ویزیبل ہو جائے لیکن یہ کنفارم نہیں ہے دوسرا کوئیسن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے سی ایس ایس ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور کا جو ایمپٹی کا چلان فارم ہے وہ ہم نے پیک کر دیا ہوئے یا پہلے پیک کر دیں تو آپ بالکل پی نہ کریں اگر پیک کر دیا ہوئے تو آپ کو دوبارہ پیک کرنا پڑے گا انتظار کریں جب تک ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پہ کوئی لنک شو نہیں ہوتا اپلائے کا تب تک آپ چلان فارم سبمیٹ نہ کروائیں دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپلائے کرتے ہو تو اپلائے کرنے سے پہلے چلان فارم کا سبمیٹ ہونا لازمی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی لنک ویزیبل ہوگا دین آپ چلان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو فیل کر کے بینک کے اندر سبمیٹ کروا سکتے ہو اور اس کے بعد اپلائے کریں اس کے بعد ہے ایمپٹی سی ایسیس ٹو تھوہزن ٹوانٹی فور کے لیے اپلائے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو جیسے لنک ویزیبل ہوگا آپ کو میرے ہی یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو مل جائے گی کہ آپ نے اپلائے کیس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد قویشن ہے کہ ایمپٹی سی ایسیس ٹو تھوہزن ٹوانٹی فور کی تیاری کہاں سے کریں تو اس کے لیے ہم نے ورس ایپ گروپ بنایا ہویا ہے جس کے اندر مور دن ون تھاؤزن پیپل ایڈ ہو چکے ہیں جس کی پریپریشن تھرڈ آف سپتمبر سے سٹارٹ کر دی جائے گی تو آپ ہمارا گروپ جوائن کر کے فری آف کوسٹ پریپریشن کر سکتے ہیں اس کے بعد قویشن پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایمپٹی کے ایکزیم دیتے ہیں تو کیا ہمارا جو سی ایس ایس کا جو چانس ہے وہ ضائع تو نہیں ہوگا تو آپ کا چانس ضائع نہیں ہوگا ایمپٹی دینے سے چانس ضائع نہیں ہوتا ہے جب آپ ریٹن کا ایکزیم دینے جاتے ہو چاہے آپ نے ایک بھی پیپر دے دیا تو آپ کا چانس تب ضائع ہوتا ہے یہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہے ایمپٹی ایم سی کیوز پریلی مائنری ٹیسٹ ہے اس کو دینے سے چانس ضائع نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور قویشن ہے کہ چلان فارم کے اندر کتنے اماؤنٹ ہوتی ہے یا کتنی ہمیں پے کرنا پڑتا ہے تو وہ 300 اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ پہلے 250 تھی موسٹ پرو بیولی اس دفعہ 300 ہو یا لائکلی 250 اگین ہو جائے اور لاسٹ بات یہ کہ ایمپٹی کا جو فرسٹ یعنی کہ فرسٹ ٹائم ایکزیم ہوا تھا وہ بہت ہی سیمپل تھا اس سے نیکس ٹائم جو وہ تھوڑا سا ہار تھا اور اس دفعہ تھوڑا سا اور ہارڈ ہوگا آہستہ آہستہ جو ایمپٹی ایکزیم ہے وہ ٹف ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کوئی قویشن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آنسر کر دیں گے